لائٹ بند کر کے باہر آ رہا ہوں روم سے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی عورت ایک کونے میں بیٹھی ہے جیسے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور وہ ایسے گود میں بچہ لے کے بیٹھی اور اس کو چپ کرا رہی ہے وہ بچہ رہا ہے یہ لڑکی ہے اس کے ساتھ یہ جنات کا واقعہ ہے اس میں ایک جنات ہے اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھیں نہیں چاہتے چار لوگ بھی یعنی کہ چار ہٹے کٹے مرد بھی جو ہیں وہ اس ایک اکیلی لڑکی کو سنبھال نہیں سکتے اور مجھے آواز آئی ہے پروپر مجھے خموشی کسی نے کہا کہ خموش یعنی کہ ایسے اشارہ کیا کسی نے تو پھر سر وہ تیسری دفعہ آواز نہیں آئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کا مجھے میرے گال پہ تھپڑ پڑا تھپڑ پڑا مجھے اسلام علیکم ناظرین جن سیریز میں خوش آمدین جس طرح کہ میں نے آپ کو لاسٹ اپیسوڈ میں بولا تھا کہ ہمارے چینل کے جو بہت ہی اچھے ایک ہوسٹ ہیں تافی علی جو کہ کومیڈی شو کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کے پاس بہت سے واقعات ہیں مجھے تو جب انہوں نے ہماری یہ سیریز دیکھی تب انہوں نے بتایا مجھے کہ ان کے پاس بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں سچے جو ان کے ساتھ ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنے ٹیم میمبر سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ کی کو جی والیکم اسلام علیکم بھائی بہت شکریہ تو آپ کو ڈر تو ہی لگتے ہیں سیٹ دیکھ کے نہیں نہیں ڈرنے کی کئی بات نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا ڈر لگ چکا کہ اب گنجائشی نہیں ہے ڈر لگنے کی تو یہ تو ایک ریلیسٹک چیز ہے دیکھیں جنات جو ہیں یہ واقعی ہوتے ہیں اور ان کے یہ ہمارے ساتھ ہی یعنی کہ جیسے اگر ہم بینگا مسلم اس چیز پر ہمارا ایمان کی ہاتھ تک یقین ہونا چاہیے کہ جنات دنیا میں ہوتے ہیں اور ان کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں اب سب سے پہلے ناظرین کو یہ بتاؤ کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے جی میں گجرا والا کے گاؤں میں رہتا ہوں ٹھیک تو گاؤں کی جو زندگی ہے وہاں پہ تو بہت سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہوں گے تو آپ کے ساتھ کہے پہلے گاؤں میں ہوا ہے یا لاہور میں ہوا ہے نہیں ظاہر ہے وہ بچمن تو سارا ادھر ہی گزرا ہے تو وہاں پہ زیادہ سننے کو ملتے تھے جیسے ہم چھوٹے تھے تو سکول لائک تھی تو وہاں پہ ہماری ایک چھوٹی کزن ہے وہ حالانکہ وہ سکول بھی نہیں جاتی تھی ابھی چھوٹی تھی بلکل وہ تین چار سال کی جو پہلا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو ہمارے ساتھ جنات کا جو ہوا تھا آپ یقین کریں کہ وہ بلکل بھی قرآن پاک جو ہے وہ ناظرہ بھی نہیں پڑی ہوئی تھی ابھی چھوٹی بچی ہے تین چار سال کی تو وہ جب اس میں جن کی حاضری ہوتی تھی تو وہ تلاوت پروپر کرتی تھی جیسے کہ رات کے ساتھ پورا قرآن پاک پڑتی تھی وہ جی بلکل یہ ریال واقع ہے نہیں تو آپ نے خود دیکھا جن کی حاضری ہوتے ہوئے ہاں بلکل ہم نے خود دیکھا کیونکہ ہم سارے وہ ہم ایچ تھے تو سارے کزن لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکلوجیکل کوئی مسئلہ ہو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زینی پہ مسئلہ ہے مگر زینی مسئلہ ہے وہ سارے دیکھیں کہ وہ اس میں پورا قرآن پاک قرآن کے ساتھ پڑھنا بیٹھ کے وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے ابھی اس میں مسجد جانا سٹارڈ نہیں کیا تھا تو دوسرا یہ تھا کہ وہ بار بار اپنے ایسے چہرے پہنے ایسے ایسے کرتی تھی اس کی کوئی داڑی ہے مگر وہ تو بلکل چوٹی بچی تھی اس کی کوئی داڑی نہیں تھی مگر یہ ہے کہ وہ اس بات کی اگر کوئی آپ تھینڈی کا شرط کرنا چاہے تو آپ پروپر کر سکتے ہیں وہ بچی ابھی بھی ماشاءاللہ ابھی تو اس کے بچے ہو گیا بڑی ہو گئی ہے اس وقت اس کی عمر کیا تھی اس کی عمر تھی تقریباً چار سال ہوگی تقریباً اچھا اچھا چار سال کا بچہ تو قرآن نہیں پڑا ہوتا جی جی بالکل ایسا ہی ہے ٹھیک تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا یہ ہوتا تھا اور دوسرا ہی ہوتا تھا کہ وہ ایک اس کے یعنی کہ نمازی جن جو ہے وہ اس میں آزر ہوتا تھا تو پھر ایسے سینکڑوں واقعات جو ہیں سننے کو ملتے تھے ہمیں تو کیونکہ گاؤں میں جو جیسا کہتے ہیں کہ جنات کا جو بصیرہ ہوتا ہے وہ سنسان جگہ پر زیادہ ہوتا ہے تو ادھر چونکہ گجرہ والا کے گاؤں کا ایریا اور زیادہ سنسان ہی ہے وہ ایک جنگل ٹائپ کا ہے تو ادھر جو ہے ادھر جو ہے وہ زیادہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کے علاقوں میں میں نے خود سنے کہ شہروں میں جو کہ عبادی ہوتی ہیں اور گاؤں کیونکہ گاؤں دیہات کے ایریا کھلے ہوتے ہیں بلکل اتنی عبادی بھی نہیں ہوتی اور وہ جلدی سو جاتے ہیں وہ لوگ مغرب کے بعد تو بلکل ایسا ہوتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ واقعات ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو یہ آپ کی قزن کے ساتھ ایک ہوگا اور بھی کئی واقعات تھے ہیں اور تو سینکڑوں ایسے ہوتے تھے جو سننے کو یعنی کہ جو ہم سنتے تھے رشتہ داروں میں یا گاؤں میں کسی کے ساتھ ہوتے تھے تو ایسے کئی واقعات ہیں جو آپ سے شیئر کر سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے بقاعدہ ان لوگوں سے مل سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو واقعات تھے وہ کیسے تھے تو ابھی بھی آپ اور چلیں وہ گاؤں کے تو ہو گئے لاہور میں آپ کے ساتھ ابھی واقعات ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں ابھی فیلہ اس کا ذکر کرتے ہیں تافی علی گلبرگ میں ایک آفیس میں ہوتے ہیں آفیس کا ذکر بات ہے نام بتانا مناسب نہیں ہے تو ابھی ان کے ساتھ ہو رہے ہیں آج کل میں تو آپ بتاؤ کہ آفیس کی کیا سیچویشن ہے ادھر کا کیا ماحول ہے اور ادھر کیا واقعات ہو رہے ہیں کن کن کے ساتھ ہو رہے ہیں ناظرین کو بتائیں جی ابھی کی جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جس آفیس میں میں ابھی جاپ کر رہا ہوں وہاں پہ تھوڑا کہہ سکتے ہیں آپ کے زیادہ وہاں پہ گرینری درخت لگائے ہوئے ہیں انہوں نے تو وہ بڑا ایک نہ کہہ سکتے ہیں آپ کے تھوڑا تقریباً چھ ساتھ کنال میں وہ آفیس ہے اور ایک سائٹ پہ چھوٹا تھا کمرہ باقی سارا اوپنی ہے تو وہاں پہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ بیلڈنگ کافی پرانی ہے اور بڑا پرانا طرز کا گھر بنا ہوئے تو وہاں پہ اکثر ہوتا ہے یہ ہے کہ کام کے لئے کبھی اکیلے رکھنا پڑ جاتا ہے یا وہاں پہ کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ یہ صرف بہم ہوتا ہے یا ایک آپ کا جیسے آپ کوئی ہورر مووی دیکھ لیا اس کا ٹرانس رہتے ہیں آپ کے دماغ میں تو وہی چیزیں آپ امیجن کرنے ہیں اچھا میں آج کی بات کٹ رہا ہوں میں نے جتنی بھی سیریز کیا اپنے اپنے اپس اوڈ سے مجھے بڑے لوگوں نے بولا ہے کہ یار آپ فیک ہو آپ جھوڑ بول رہے ہو اس طرح نہیں ہوا مجھے جو میں دوست ہیں انہوں نے قریبی لوگوں نے بولا ہے کہ یار اگر آپ سچ بھی بول رہے ہو اتنے نہیں ہوئے ہوں گے آپ زیادہ بڑا چڑھا کے بتا رہے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ تو اس چیز کے گواہ ہو جب بھی واقعات ہوتے تھے آپ بھی ہمارے ساتھ مجود اکثر ہوئے تھے تو اسی طرح جو آپ کے واقعات ہیں وہ تو میں اس کے تافی کے خود آفیس میں میں گیا تھا اور ان کے بہت سے میری ملاقات ہوئی وہاں پہ جتنے اور کولیگز ہیں اس کے انہوں نے ہمیں بتا سب نے بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ واقعات ہوئے تھے اچھا جی کنٹیلیو بلکہ آپ نے تو ان سے بھی بات وہاں پہ میرے بوس ان سے بھی بات دیتی آپ کی وہاں پہ ایک وہم رہتا ہے ہمیں کہ جیسے میں وہاں پہ کسی کسی اور روم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی عورت ہے وہ کئی پی کو جہاں بھی کونے میں اچانک نظر پڑتی ہے تو ایک دفعہ ایسے دیکھیں امیجن جو ایک وہم میں کچھ اور بھی تو چیز آ سکتی ہے مگر وہی کیوں وہی ایک کریکٹر کیوں سب کو وہی سب کو وہی آتا ہے ایک باتی کو وہم ہو رہا ہے تو ایک کو کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسا اسے عورت نظر آ رہی ہے تو دوسرے کو اگر وہم ہو رہا تو اس کو اپنا وہم ہوگا بالکل ہے صحیح وہ عورت تو نہیں آئے گی ابھی بھی دیکھیں میں اگر یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ کیونکہ ریسل ہے میرا ابھی بھی رونگٹے اس چیز کا گواہی دے رہے ہیں کہ اس واقعہ کو صرف سوچ رہا ہوں میں اس کے بارے میں کہ وہ ہوتا ہی ہے کہ شناور بھائی جیسے میں لائٹ بند کر کے باہر آ رہا ہوں روم سے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی عورت ایک کونے میں بیٹھی ہے بلکل وہ ایک خص کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ عجیب سی حالت میں ہے وہ جیسے اس کے کپڑے پھنٹے پرانے ہیں وہ ایسے گود میں بچہ لے کے بیٹھی اور اس کو چپ کرا رہی ہے وہ بچہ رو رہا ہے اس کو چپ کرا رہی ہے مدد کہ یہ ویڈیو سارا ملکہ آپ کو ویجول نظر آ رہا ہے یا اس کی آوازیں بھی آ رہی ہیں وہ گمان ہوتا ہے اور سامنے لگتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں نا اندھیرے میں تو لگتا ہے بلکل ہے جب لائٹ جلاتے ہیں تو بلکل کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر مجھے اور مزید کی چیز ہے اگر ہم پانچ لوگ ہیں وہاں پہ تو پانچوں کو ایک ہی کریکٹر یہ ہی بھلا اصل چیز یہ اصل چیز یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب کو ایک ہی وہم کی ہوتا ہے کہ وہی عورت ہی بیٹھی ہے اور بچے کو وہ دلاسہ دے رہی ہے یا چھپ کر آ رہی تو یہ اگر مجھے یہ چلے ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے میرے دماغ کا ایک وہ مگر دوسرے بندے کو بھی سیم اور تیسرے کو بھی سیم اور چوتھے کو بھی وہ تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ سوچنے والی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو سکیوٹی والے ہوتے ہیں ہمارے رات کو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوئا ہے اور انہوں نے پراپر یہ علاج کروا ہے اس چیز کا اور ان کو جو جن سے انہوں نے علاج کروایا انہوں نے کہا کہ آپ کوئی گھر میں جنور رکھے جیسے بکرییاں ہوتی ہیں یا اس طرح کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنور ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی کے ساتھ جو سکیوٹی والا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا ان میں جنات جو ہے وہ حاضر ہوا تھا جو بزرگ تھے جنہوں نے علاج کیا تھا اس بچی کا انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں کوئی جنور رکھے ہیں یا اس طرح سے کچھ تو ابھی وہ بھی گواہ ہے اس چیز کا آپ ان سے بھی جا کے تحقیق کر سکتے ہیں تو ایسے ہزاروں واقعات جو ہم میرے رشتہ داروں میں ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی ہے ایک اس کے ساتھ یہ جنات کا واقعہ ہے کہ وہ اس میں ایک جنات ہے اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھیں نہیں چاہتے چار لوگ بھی یعنی کہ چار ہٹے کٹے مرد بھی جو ہیں وہ اس ایک اکیلی لڑکیوں کو سنبھال نہیں سکتے چاہیے وہ اگر کسی نے بازو پکڑا ہوا تو ایسے کرے گی تو وہ بندہ اڑ کے ادھر جائے گا یعنی کہ دو چار فٹ پیچھے جائے گا اچھا یہ جو بات ہے نا جساں جنات آتے ہیں جی بالکل یہ زیادہ تر جو ہے وہ لڑکیاں خاص کر جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی وہ بہانے بھی بناتی ہیں زیادہ تر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی کزن نے بہانہ بنایا ہوگا ویسی آورال بتا تاکہ آڈینس کو ہی پتا لگے زیادہ تر یہ بہانے بھی ہوتے ہیں تاکہ لوگ پھر کہیں وہ جن آکے اکثر یہ واقعہ کہ لڑکی میں جن آگئے اور وہ طرح طرح کی جس سے شکلیں بنانی اور آوازیں نکالنی بقاعدہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے اور جب وہ بابا آیا جو آب میں لوگا رہا جو بھی آئے علاج کے لیے انہوں نے کہا جی تمہیں کیا چاہیے کہتا ہے کہ اس کی شادی کر رہا ہو اس لڑکے کے ساتھ تو وہ دھرہ سال وہ خود اس کو پسند کر دی تھی تو اس نے ایک مہانہ بنایا تو اس طرح کے باقیات میں زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہانہ زیادہ لڑکیاں بناتی ہیں یا لڑکے بھی تو بارحال آپ کا تو سچ ہی ہوگا وہ اس کا جس طرح آپ نے دیکھا ہے دیکھیں ہم تو کھلا وہ کہہ سکتے ہیں ایک چینل پر بیس کے بات کر رہے ہیں کوئی کسی کمرے میں یا کسی کونے میں بیٹھ کے تو بات نہیں نہ کر رہے ہیں ہم کسی چینل پر ایک افیشل چینل ہے ماشاء اللہ آپ کا تو یہاں پہ ہم میٹ کے بات کریں تو اس میں اگر کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں ہم اسے تحقیق بھی کروائیں گے جو ان کا شک ہوگا وہ دور کروائیں گے اور جس طرح یہ ہے کئی لوگ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کئی لوگوں کا یہ بہانہ ہوتا ہے کئی لوگوں کا تو ماشاء اللہ دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ کئی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جنات ہوتے نہیں ہیں یہ صرف ایک بہم ہوتا ہے یہ صرف ایک بنی منائی وہ دماغ کی ایک وہ کریکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں امیجن کر رہے ہوتے ہیں آپ جیسے کوئی ہورر مووی دیکھ لیا تو اس کا ٹرال صاحب کے دماغ میں رہ گیا اور آپ نے اسی کو ویجولائز کرنا شروع کر دیا مگر یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو یقین ہونا چاہیے یہ مرد ایمان ایمان کی حد تک ہونا چاہیے دو چیز قرآن میں آج ہی وہ ایمان کا حصہ جی بالکل ایسا ہی ہے تو جنوں کا سورج جن ہے جی اس سے بڑی اور کے بعد ایسا ہی ہے تو بہرحال تفہی بڑا ٹائم کیونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے دو چار آپ نے واقعہ سنائے تو اب یہ دیمانڈ پہ بھی پبلک دیمانڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا تو آپ کے ساتھ جو پرسنل واقعہ وہ تو ایک گمان آتا ہے نا عورت بچے کو بہلا آ رہی ہے سہلا آ رہی ہے تو آپ کے ساتھ کوئی اس طرح واضح طور پر کچھ ہوئے جی بالکل ہوئے میں آٹھمی کلاس میں تھا میری ایج تھی تقریبا پندرہ سولہ سال تو ہمارا گھر جو ہے وہ گاؤں میں یہی ایک طریقہ ہوتا ہے رہنسین کا کہ آپ جو مویشی رکھے ہوتے ہیں آپ نے وہ ایک آپ نے گھر سے باہر ایک جگہ بنائی ہوتی ہے جس کو آپ ڈیرہ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے گاؤں سے باہر ہوتا ہے آپ کا تو وہاں پہ آپ نے اپنے مویشی بغیرہ رکھے ہوتے ہیں اور کھیت بغیرہ ہوتے ہیں جو بھی ان کی آپ کی گھیتی بڑی جن سے آپ کرتے ہیں تو یہ سین ہے کہ وہ سہر ہمارا گاؤں سے باہر ڈیرہ رکھوالی کے لیے تو اکثر ہوتا تھا کہ کئی دفعہ میرے والد جوتے وہ کام کہیں مہمان گئے ہوتے تھے کہیں پہ یا کئی کام سے باہر گئے ہیں تو مجھے جانا پڑتا تھا وہاں پہ تو کئی دفعہ ریگولر بھی جانا پڑتا تھا کیونکہ ہمارے لیے تو نورمل بات تھی والد صاحب گھر میں سو گئے اور میں ڈیرے پہ چلا گیا کبھی وہ ادھر چلے گئے میں تو یہ ہوا کہ میں ایک دفعہ ہی گھر میں میری عادت تھی کہ مووی دیکھنا موویز کا وہ رائے لیک ٹائم ہوتا ہے کریز ہوتا ہے تو میں موویز دیکھ کے جاتا تھا تو کچھ سانگز ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں رہے جاتے ہیں موویز کے تو میں اکثر گن بنا رہا ہوتا تھا رات کو تو مجھے پہلے آواز آئی ہے جیسے کسی کو آپ سائن دیتے ہیں خاموشی کا کیسے ایسے یعنی بلکل پروپر یہ آواز میرے کان کی ہے میں آئی ہے میں گانا گا رہا تھا ستارے وہ آپ کو پتا ہے اوپن آسمان تھا ستارے کو دیکھ میں بھر آپ بلکل اکیلے تھے جی بلکل میں اکیلا سویا ہوا تھا اور مجھے آواز آئی ہے پروپر مجھے خاموشی کسی نے کہا کہ خاموش یعنی کہ ایسے اشارہ کیا کسی نے تو مجھے میں نے اگنور کیا تو میں اپنے دوبارہ تھوڑا سا ویسے اس طرف اٹریکٹ ہوا مگر پھر اگنور کر کے تو میں کنٹینیو ٹو مائی سسنگنگ تو میں پھر گانا گنگنانا شروع ہو گیا تو پھر یہ ہوا کہ مجھے اگین تھوڑی اسے کہہ دیں کہ دبل جیسے آواز کہہ سکتیا کہ مجھے آئی ہے تو میں نے تھوڑا گوھر کیا تو ایک سائٹ پہ بیس بچہ تھا تو وہ بندہ ہو گئے تو میں نے کہا شاید اس نے کوئی آواز نکالی ہوگی تو میں آئے جی تھوڑا اگنور کر کے تھوڑا گوھر کیا میں نے اس کو سمجھ کہ شاید اس نے کوئی آواز نکالی اور پھر ہم نہ گانا گانا شروع ہو گیا تو پھر سر وہ تیسری دفعہ آواز نہیں آئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کا مجھے میرے گال پہ تھپڑ پڑا تھپڑ پڑا مجھے یعنی کہ وہ اس قدر شدید تھپڑ تھا کہ مجھے میں نے جب تھپڑ یعنی کہ اس کا جب یہ رات دو تین بجے کا واقعہ ہوگا اور جب میں صبح اٹھ کے گھر گیا ہوں آر نو بجے تو میری ہمی نے مجھے پوچھا ہے کہ تمہارے گال پہ کیا ہوا ہے یعنی کہ اس طرح کا وہ تھپڑ تھا کہ اس ٹائم تک پانچ گھنٹے کے بعد بھی اس کا نشان میرے گال پہ تھا اور میں جب اوپر ہاتھ لگاتا تھا مجھے لگتا تھا اوپر جلد ہے جیسے روڈ پہ گر جائیں تو چھل جاتا ہے بلکل تو اس پہ آت لگاؤ تو کس طرح کی تکلیف ہوتی وہ میرے فیل ہو رہا تھا جب آپ کو اگر سے تھپڑ پڑا تیسی دفاع پہ تب کیا فیلنگز تھی ملہب کہا سے آیا کیا ہوا کیا ہوا پھر تو کوئی کوئی سوجہ ہی نہیں ہے صبح زاہر ہے میں تو وہ ہی کم لڑا اور بلکل اٹھا ہوگی سو گیا مجھے تو کچھ سوجے نہیں ہے کہ میں کیا کروں گھر جاؤں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں اٹھ کے بھاغوں گا تو وہ مجھے اس طرح کابو کر لیں گے یا میں اگر ان کو زیادہ بلی آجائے نا کبودر کے پاس تو آنکے مند کر لی اس کو لگتا مجھے کچھ نہیں ہوگا میں اس کے اور ہوگی تو یہ ہوا میرے ساتھ کمبل کمبل ہوڑا تھا بلکل اوپر اڑا اور اس اندر ہی اپنے آپ کو سیئب کر لیا اور پھر صبح کے سے ان کو بتایا اور اس کا درد بھی تقریبا ایک دو دن مجھے فیل ہوتا رہا یہ میرا پرسنل واقعہ ہے ایسے ہوتے رہتے ہیں چھوٹے مڈے یہ جیسے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں جو کمنٹ میں کرتے ہیں یہ آپ بناہ کے بات کر رہے ہیں یا فیک ہوگا یہ ہوتا سار یہ بلکل فیک نہیں ہوتا کوئی بھی ہمارے پاس فضول ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیبیٹ کریں ہم ہی بیٹھ کے دو دو گھنٹے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشال آئین کی آپ نے پوری سیریز دیکھی ہے تین اپیسوڈ دیکھ ہے تو کن کے پاس آج کے دور میں اتنا فضول ڈیبیٹ وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ویوز اور پیسوں کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ 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 کہانی سنا لیکن آپ اگر ہمارا پورا چینل وزیٹ کریں تو ہمارا ہاں خیق ہے ویوز اور پیسہ تو ہر ایک کو چاہیے ہی ہے زائی چینل کھولا ہے پیسے بھی ہم کمائیں لیکن ہمارا موٹیو بھی شروع سے ہم سارے جو ٹیم ہیں ہم موٹیو ہیں جس میں تاپی بھی ہے میں بھی ہوں اور جتنے بھی ٹیم کے میمبر ہیں کہ ہم کام کریں تو کوالٹی کا کام کریں اس میں کوئی نہ جھوٹ ہو موکے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے باس کمانے کے موکے اس سے بھی زیادہ ہیں ماشاءاللہ ہم جاب کر رہے ہیں ہم چول آسا ہی جل رہے ہیں ہم محچہ کھانا کھا کے سوتے ہیں تو الحمدل اللہ نہیں ہم اس طرح کی ویڈیو کر سکتے ہیں جس سے بہت آدھ سن کے نا ڈر لگ بہت شکریہ آپ تو اگر آپ بھی اپنا کھا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈس ایمیل کریں یہاں پہ آنا چاہتے یہاں پہ آجائیں 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 لوگوں کو بتائیں تو اسی کے ساتھ ہم دونوں کی جی جی اسلام علیکم جی اسلام لیکن